اگر تم نے مجھے اپنی جھوٹی کہانی سنائی ہے تو گڑے میں سے باہر آجاؤ میں تمہارے جھوٹ بولنے پر تمہیں کچھ نہیں کہوں گی میری کہانی سچی تھی مجھے کوئی تشویش نہیں تھی میں اس صورت پر اپنی سچائی ثابت کرنا ضروری سمجھتا تھا کیونکہ میرا دل کہتا تھا کہ اس صورت کے پاس ایسی طاقت ہے کہ مجھے واپس میرے زمانے میں پہنچا دے میں نے کہا کجلی تم اپنا جاپ شروع کرو اگر تمہارا جادوئی منتر سچا ہے تو یقین کرو میں نے بھی سچ بولا ہے اور مجھے کچھ نہیں ہوگا کجلی ناغر نے منتروں کا جاپ شروع کر دیا پہلا جاپ وہ دس پندرہ منٹ تک پڑتی رہی اس کے بعد اس نے دوسرا جاپ شروع کر دیا دوسرا جاپ بھی دس پندرہ منٹ تک جاری رہا تیسرا جاپ شروع کرنے سے پہلے اس نے کہا ابھی وقت ہے تم چاہو تو گڑے سے باہر نکل سکتے ہو میں نے کہا تم تیسرا جاپ شروع کرو کجلی ناغر نے تیسری بار منتر کا جاپ شروع کر دیا جاپ جب ختم ہونے کے قریب آیا تو وہ چوکی سے اٹھ کھڑی ہو وہ کھڑے کھڑے جاپ کر رہی تھی جب منتروں کے جاپ کا تیسرا دور بھی ختم ہو گیا تو کجلی ناغر نے ہاتھ اوپر اٹھایا اور بلند آواز میں کہا مہا ناغنی مہا ناغنی میں نے تیرے منتروں کا جاپ کیا ہے اگر اس شخص کی کہانی جھوٹی ہے تو اس پر اپنا سراپ نازل کر اور اسے جلا کر بھسم کر دے اس نے ہاتھ میری طرف کر کے انگلی کا اشارہ کیا وہ تین چار سیکنڈ تک اسی طرح کھڑی رہی مگر گڑے میں آگ نہ بھڑکی اس نے ایک بار پھر بلند آواز میں وہی جملے دھو رائے مگر گڑے میں آگ نہ بھڑکی تب کجلی ناغر نے آگے بڑھ کر اپنا ہاتھ گڑے میں میری طرف بڑھایا اور مسکراتے ہوئے کہا تم سچے ہو تم نے سچ بولا ہے تمہاری کہانی سچی ہے آؤ گڑے سے باہر نکل آؤ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر گڑے سے باہر نکل آیا ہم تین خانے سے واپس بڑے کمرے میں آگے یہاں کجلی ناغر نے ایک چراغ روشن کر دیا تھا کیونکہ رات کافی ڈھل گئی تھی اور لمبی کھڑکی میں سے چاند کی روشنی اندر نہیں آ رہی تھی چاند غروب ہو چکا تھا ہم دنوں تخت پر بیٹھ گئے میں نے کجلی ناغر سے کہا اب جبکہ یہ ثابت ہو گیا ہے کہ میرا تمہارے زمانے سے کوئی تعلق نہیں ہے اور میں آج سے ساڑھے پانچ ہزار برس پیچھے کے زمانے سے نکل کر تمہارے زمانے میں پہنچ گیا ہوں تو تم میری مدد کرو میں جانتا ہوں تمہارے پاس بڑی زبردست لسمی طاقت ہے کسی طرح مجھے واپس میرے زمانے میں پہنچا دو وہاں میری عزیز و کارب اور دوست احباب میری جدائی میں رو رہے ہوں گے کجلی ناغر کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کسی گہری سوچ میں ہے جب میں نے اپنی بات ختم کی تو اس نے لمبا سانس لے کر میری طرف دیکھا اور کہا میں ضرور تمہاری مدد کروں گی مگر تمہاری کامیابی میں تمہاری قسمت کا بھی ہاتھ ہوگا میں نے پوچھا میں تمہارا مطلب سمجھا نہیں کجلی ناغر نے کہا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی دیر بعد میں تمہیں ایک کمرے میں لے جاؤں گی وہاں تمہارے سامنے دو دروازے ہوں گے ان دونوں دروازوں میں سے ایک دروازہ تمہیں واپس تمہاری دنیا میں لے جائے گا دوسرے دروازے میں داخل ہوگے تو تم قدیم تاریخ کے کسی اور ہی دور میں داخل ہو جاؤ گے اور وہاں سے تمہارا میرے پاس آنا بھی ناممکن ہوگا اور تم اپنے زمانے میں بھی نہیں پہنچ پاؤ گے یہ ایک خطرہ ہے اگر تم یہ خطرہ مول لینے کے لئے تیار ہو تو میں تمہاری مدد کے لئے حاضر ہوں میں نے کہا تم اتنی زبردست دلسمی طاقت رکھتی ہو کیا تم یہ بھی معلوم نہیں کر سکتی کہ وہ کونسا دروازہ ہے جو مجھے میرے گھر واپس لے جائے گا کجلی ناغن بولی ہماری دلسم کی دنیا میں کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لئے کوئی نہ کوئی شرط ضرور پوری کرنی پڑتی ہے ان دونوں دروازوں کی شرط یہ ہے کہ آدمی ازگھت سوچ کر فیصلہ کرے کہ اسے کونسے دروازے میں داخل ہونا چاہیے میں نے کہا اس میں سوچ سمجھ سے کام لینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ تو محض اتفاق ہوگا کہ میں اپنے گھر پہنچا دینے والے دروازے میں داخل ہو جاؤں یہ اتفاق اور قسمت کا کھیل ہے اس میں اکل اور دانشبندی کا کوئی کام نہیں کجلی ناغن کہنے لگی چاہے تم جو کچھ بھی سمجھو لیکن تمہیں زندگی کا شاید بہت بڑا خطرہ مول لے کر دونوں میں سے ایک دروازے کا انتخاب کرنا ہوگا میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا کجلی میں تیار ہوں تم مجھے دونوں دروازوں کے پاس لے چلو میں اللہ کا نام لے کر کسی ایک دروازے میں داخل ہو جاؤں گا آگے اللہ کرے سو ہو کجلی ناغن مجھے قلعے کی چھت پر بنی ہوئی کوٹڑی میں لے گئی کوٹڑی میں ایک دیا جل رہا تھا اس کی روشنی میں مجھے سامنے والی دیوار کے ساتھ لگے ہوئے لکڑی کے دو تابوت دکھائی دیئے دونوں کے درمیان وہ مشکل چار پانچ فٹ کا فاصلہ تھا کجلی ناغن نے کہا کئی سو سال پہلے اس دیش میں بکرما نام کا ایک راجہ راج کرتا تھا یہ قلعہ اسی راجہ نے بنوایا تھا راجہ کی رانی کا نام رابنی تھا بکرما اور رابنی ایک دوسرے کو بہت چاہتے تھے انہوں نے وسیعت کر رکھی تھی کہ مرنے کے بعد دونوں کو الگ الگ تابوت میں بند کر کے اس کوٹڑی میں کھڑا کر دیا جائے اور تین دن بعد تابوت کھول دیا جائے بڑے پجاری نے ایسا ہی کیا جب راجہ اور رانی دونوں مر گئے تو ان کی لاشوں کو الگ لگ تابوتوں میں بند کر کے دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا گیا تین دن بعد جب تابوت کھول کر دیکھا گیا تو راجہ اور رانی کی لاشیں غائب تھی اسی رات راجہ اور رانی بڑے پجاری کے خواب میں آئے اور کہا کہ ہم لوگ سورڈ میں پہنچ چکے ہیں ہماری وسیعت ہے کہ ان تابوتوں کو اسی جگہ رہنے دیا جائے تب سے لے کر آج تک دونوں تابوت کوٹری میں اسی طرح رکھے ہوئے ہیں میرے بڑے گروہ جی نے ان تابوتوں کے آگے بیٹھ کر ایک چلہ کاٹا تھا اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا تھا کہ تابوتوں کو ہمیشہ بند رکھنا ان تابوتوں میں سے ایک تابوت کا دروازہ آدمی کو خوشیوں کی وعدی میں لے جائے گا اور دوسرا دروازہ اسے کسی بڑی مسئیبت میں مبتلا کر دے گا یہ میں تمہیں بھی نہیں بتاؤں گا کہ خوشیوں کا تابوت کون سا ہے اور مسئیبتوں کا تابوت کون سا ہے گروہ جی دوسری دنیا میں چلے گئے میں کبھی اسکوٹری میں تابوتوں کے پاس نہیں آئی لیکن اب جب کہ تمہیں ایک عجیب و غریب قسم کی مسئیبت میں ڈال دیے گئے ہو تو میں تمہیں یہاں لے آئی ہوں کجلی ناغن نے آگے بڑھ کر دیوار کے ساتھ کھڑے دونوں تابوتوں کے ڈھکن ہٹا دیئے چراغ کی روشنی میں میں نے دیکھا کہ دونوں تابوتوں کے اندر دو دروازے بنے ہوئے ہیں جن میں سے دھندلی دھندلی روشنی پھوٹ رہی ہے کجلی ناغن بولی ایک بار پھر سوچ لو ابھی وقت ہے ہو سکتا ہے تم مسئیبتوں کے دروازے میں چلے جاؤ میں نے کہا کوئی بات نہیں مجھے یہ پانسہ پھینکنا ہی پڑے گا اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے ہو سکتا ہے قسمت میرا ساتھ دے اور میں اپنی مادرن دنیا میں پہن جاؤ اجلی ناغن نے مجھ سے ہاتھ ملائے اور کہا میں تمہیں دیوتاؤں کے حوالے کرتی ہوں وہ تمہاری حفاظت کریں گے میں دو قدم چل کر دونوں تابوتوں کے درمیان آ کر کھڑا ہو گیا اور گھوڑ سے تابوتوں کے اندر کھلے ہوئے دروازوں کو دیکھنے لگا دونوں دروازوں میں سے ایک جیسی دھندلی دھندلی روشنی نکل رہی تھی کبھی خیال آتا کہ مجھے دھائیں طرف والے تابوت کے دروازے میں داخل ہونا چاہیے دھائیں طرف کے تابوت کا دروازہ مجھے میرے وطن پاکستان پہنچا دے گا میں عجیب کشم کش کی حالت میں تھا کبھی مجھے دھائیں جانے والے تابوت کی طرف جانے کو دل کہتا کبھی دل کہتا کہ نہیں دھائیں جانے والے تابوت میں داخل ہو جاؤ زندگی میں کبھی ایسی صورتحال سے پالا نہیں پڑھا تھا اتنے میں کجلی ناغن کی آواز جئیں جتنا سوچو گے اتنا ہی پریشان ہوگے قدم بڑھاؤ ہو سکتا ہے قسمت تمہارا ساتھ دے رہی ہو میں نے سوچنا بند کر دیا اور بائیں طرح والے تابوت کے دروازے میں داخل ہو گیا مجھے روشنی اور دھویں کے غبار نے اپنی لپیٹ میں لے لیا دروازے کے آگے سیڑھیاں تھی میں سیڑھیاں اترتا چلا گیا لیکن دھویں کے غبار نے مجھ پر نیم بے ہوشی کی کیفیت تاری کر دی پھر سیڑھیاں ایک دم ختم ہو گئیں اور میں جیسے ایک گڑے میں گر پڑا میری آنکھیں بند تھی آنکھیں کھول کر دیکھا تو دنیا بدل چکی تھی میں ایک بازار میں تھا آسمان پر سیاہ کالے بادل تھے یہ پرانے زمانے کا کوئی بازار تھا دکانیں کھلی تھی یہ رات کا وقت نہیں تھا مگر دکانوں میں مشلیں جل رہی تھیں میں سمجھ گیا کہ قسمت نے میرا ساتھ نہیں دیا اور میں اپنی دنیا میں پہنچنی کی بجائے بدقسمتی سے کسی اور ہی زمانے میں آ گیا ہوں بازار خالی پڑا تھا دکانوں میں دکاندار ایسے بیٹھے تھے جیسے پتھر کے بھوت ہوں کالے سیاہ بادلوں کی وجہ سے دن کے وقت بھی بازار میں اندھیرہ سچھا رہا تھا میں تابوت والے دروازے میں سے گزر گر اس آسیب زدہ بازار میں آ گیا تھا میں نے ایک دکان کے پاس جا کر دکاندار کو گھر سے دیکھا دکاندار پتھر کا بھوت بن چکا تھا میں نے تمام دکانداروں کو ایک ایک کر کے دیکھا سارے کے سارے دکاندار پتھر بن چکے تھے ہر دکان کے آگے ایک ایک مشل روشن تھی یا خدا یہ میں کس منحوس شہر میں آ گیا ہوں اچانک ایک ڈراؤنی چیخ بلند ہوئی میں ڈر کر ایک دکان کے دروازے کے پیچھے چھپ گیا ایک عجیب بات یہ ہوئی کہ چیخ کی آواز کے ساتھ ہی تمام دکانوں کی روشن مشلیں گج گئیں اب بازار میں اتنی ہی دھندلی دھندلی روشنی تھی جتنی سیاہ بادلوں سے چھن کر آ رہی تھی دوسری بار پھر وہی ڈراؤنی چیخ کی آواز بلند ہوئی میں نے جس طرف سے چیخ کی آواز آئی تھی اس طرف دیکھا اچانک ایک ڈراؤنی شکل والی عورت نمودار ہوئی جس کے بال کھلے تھے اور چہرہ سیاہ تھا میں دہشت زدہ ہو کر دکان کے دروازے کے پیچھے چھپ گیا کہ یہ بلا یہاں سے دفع ہو تو میں یہ معلوم کروں کہ میں کس زمانے میں آ گیا ہوں اور عورت کوئی چوڑیل ہے ڈائن ہے یا کیا ہے اچانک اس مکرو شکل والی عورت نے میرا نام لے کر مجھے پکارا اس چوڑیل نما عورت کی زبان سے اپنا نام سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے یہ ضرور کوئی چوڑیل ہے کیونکہ میں نے سن رکھا تھا کہ چوڑیلوں کو سب لوگوں کے نام معلوم ہوتے ہیں اور وہ ان کے نام لے کر حملہ کرنے سے پہلے انہیں پکارتی ہیں اب میرے لیے وہاں سے بھاگنے کی سیوا اور کوئی راستہ نہیں تھا چنانچہ میں دکان کے دروازے کی اوٹ سے نکلا اور جتنا تیز دوڑ سکتا تھا سڑک پر دوڑنا شروع کر دیا چوڑیل کی ڈراؤنی آواز میرا تاکب کر رہی تھی میں اندھا دھند بھاگ رہا تھا چوڑیل کی آواز بھی برابر میرے پیچھے آ رہی تھی میں نے دوڑتے دوڑتے ایک بار پلٹ کر دیکھا چوڑیل میرے پیچھے دوڑتی آ رہی تھی اس کی رفتار مجھ سے زیادہ تھی وہ میرے سر پر پہنچ گئے اس نے میری گردن کو پکڑ لیا اس کے ہاتھ کے لمس نے میرے سارے بدن کو جیسے سن کر دیا ہو میں وہیں گر پڑا ڈراؤنی چوڑیل نے مجھے ایک ہاتھ سے اٹھایا اور اپنے کندے پر ڈال لیا مجھے صرف اتنا ہوش تھا کہ میں ایک ڈراؤنی عورت کے کندے پر لٹکا ہوا ہوں میرے اندر اتنی بھی سکت نہیں رہی کہ میں اپنے ہاتھ پیر ہلا سکوں میں ایک مردہ جسم کی طرح اس چوڑیل یا ڈائن کے کندے پر لٹکا ہوا تھا وہ تیزی سے دوڑ رہی تھی اور دوڑتے دوڑتے فضاء میں بلند ہو گئی اور اس نے ایک مردار کو اور گد کی طرح اپنے دونوں بازو پھیلا دیئے میری آنکھیں کھلی تھی میں دیکھ رہا تھا سن رہا تھا مگر بول نہیں سکتا تھا نہ کچھ محسوس کر سکتا تھا جسم بے حص ہو چکا تھا اس چوڑیل عورت کے کندے پر لٹکے لٹکے میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کھیتوں کے اوپر اڑتی جا رہی ہے ہر طرف ویرانی تھی کہیں کوئی دکان کوئی جھومڑی تک نہیں تھی کھیت بھی ہوشک اور سکے ہوئے تھے خدا جانے میں تاریخ کے ایک اس منحوس دور میں داخل ہو چکا تھا چوڑیل عورت نے گت کی طرح دونوں بازوں پھلائے ہوئے تھے اس کے لمبے سرکنڈوں جیسے بال ہوا میں لہرا رہے تھے اس کے جسم سے تازہ دفن کی ہوئے مردے کی بھو آ رہی تھی ہمارے نیچے ایک اور دریاء آ گیا وہ دریاء کے اوپر سے گزر رہی تھی دریاء میں کہیں کسی جگہ کوئی کشتی نظر نہیں آ رہی تھی دریاء کافی چوڑا تھا وہ دریاء کے اوپر پرواز کرتی ہوئی دوسرے کنارے پر آ گئے یہاں نیچے کھیتوں کی جگہ عجیب شکل کی جھاڑیاں تھی چوڑیل عورت نے پرواز کرتے کرتے ایک بھوتا لگایا اور میں نے سامنے ایک کھندر دیکھا جس کی منڈیروں پر دیوہے کلگید پر کھولے بھوتوں کی طرح بیٹھے ہوئے تھے چوڑیل عورت جیسے ہی کھندر کی اوپر پہنچی گدوں نے ڈراؤنی آواز نکالنی شروع کر دی چوڑیل عورت نے اٹھتے ہوئے کھندر کا ایک چکر لگایا اور پھر اس کی چھت پر اتر گئی مکروس عورت مردار پور گد چوڑیل کو دیکھ کر اور زیادہ چیخنے لگے چوڑیل نے کھڑ کھڑاتی آواز میں کہا بیتال آ گیا ہے فکر نہ کرو بیتال آ گیا ہے وہ مجھے بیتال کے نام سے پکار رہی تھی خدا جانے یہ منحوس بیتال کون تھا اور یہ چوڑیل مجھے اٹھا کر آسیب زدہ کھندر میں کیوں لے آئی تھی چھت کازینہ اتر کر چوڑیل عورت مجھے کوٹری میں لے آئی اور مجھے زمین پر لٹا دیا میرا جسم بہیس تھا میں ہاتھ پیر نہیں ہلا سکتا تھا صرف میرے ہواز زندہ حالت میں تھے چوڑیل عورت نے جھک کر میری گردن کو دونوں ہاتھوں سے تھوڑا سا دبایا جیسے ہی اس نے ہاتھ چھوڑے میرے جسم ایک سنسنی سی دوڑ گئی اور دوسرے لمحے میرے جسم میں پہلے جیسی توانائی آگئی کوٹری میں ابھی تک اندھیرہ تھا چوڑیل عورت نے دیوار سے لگی ہوئی ایک مشل جلا دی کوٹری میں روشنی ہوئی تو میں نے دیکھا کہ اس کی دیواروں پر بے شمار انسانی کھوپڑیاں کیلوں سے لٹکی ہوئی تھی میں فرش پر جس جگہ پڑا تھا وہاں قریب ہی مٹی کی بڑی ہنڈیاں پڑی تھی چوڑیل عورت نے مٹی کا ایک پیالہ ہنڈیاں میں ڈال کر اس میں کوئی مشروب بھرا اور میرے جسم پر اسے انڈیل دیا مجھے پہلے تو سردی محسوس ہوئی اس کے بعد ایسے لگا جیسے میرے جسم میں کسی نے آگ بھر دی ہو میں تڑپنے لگا چوڑیل عورت میرے پاس کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی اور حلق سے عجیب و غریب خرخراہت کی آوازیں نکال رہی تھی کسی کسی وقت وہ بلند آواز میں کہتی بیتال بیتال تو واپس آ گیا تو میرا غلام ہے تو میرا حکم پورا کرے گا میں فرش پر لوٹ پورٹ ہو رہا تھا کچھ دیر بعد میرے جسم میں لگی ہوئی آگ تھنڈی پڑ گئی اور مجھے چین سا آ گیا لیکن میں اسی طرح فرش پر پڑا رہا چوڑیل عورت نے مجھے حکم دیا بیتال اٹھ کر قبرستان میں جا اور میرے لیے تازہ مردہ قبر میں سے نکال کر لا میں اس طرح اٹھ کر کھڑا ہو گیا جیسے میں اس چوڑیل کے حکم کا انتظار کر رہا تھا میں کوٹری کے دروازے کی طرف چلتا باہر نکل گیا باہر ایک دالان تھا بدوزہ قسم کی جھاڑیاں جگہ جگہ اگی ہوئی تھی آسمان پر ویسے ہی سیاہ کالے بادل چھائے ہوئے تھے میں نے آسمان کی طرف دیکھا مجھے کچھ احساس نہیں ہو رہا تھا کہ یہ دین کا وقت ہے شام کا وقت ہے یا رات کا وقت ہے میرے ذہن میں سوائے اس کے اور کوئی خیال نہیں تھا کہ مجھے قبرستان میں جا کر چوڑیل عورت کے لیے تازہ دفن کیا ہوا مردہ لانا ہے میرے کانوں میں چوڑیل عورت کا حکم بار بار گونج رہا تھا بیتال اٹھ کر قبرستان میں جا اور میرے لیے تازہ مردہ قبر میں سے نکال کر لا میرا زمیر اس طرح مطمئن تھا جیسے میں جب سے پیدا ہوا ہوں چوڑیل عورت کے واسطے قبرستان میں تازہ مردے نکال کر لا رہا ہوں میں یہ بھی بھول گیا تھا کہ مجھے اپنے وطن پاکستان بھی جانا ہے اس چوڑیل عورت نے میرے اوپر ہنڈیا میں جو مشروب نکال کر پھینکا تھا اس نے میری تمام نفسیات کو بدل دیا میں دالان عبور کر گیا میں اس طرح چل رہا تھا جیسے کسی بہت بڑے کھلونے کو چابی دی گئی ہو اور وہ اپنے آپ چل رہا ہو دالان ختم ہو گیا آگے ایک شکستہ دروازہ تھا جو کھلا تھا دروازے کے پاس ہی ایک پھاورہ رکھا ہوا تھا میں نے پھاورہ اٹھا کر کندے پر رکھا اور دروازے سے باہر نکل آیا حضہ میں اندھیرہ سا چھایا ہوا تھا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ دین کا وقت ہے رات کا وقت میں چلا جا رہا تھا آگے ایک تاریخ گھاٹی آئی میں گھاٹی اتر گیا گھاٹی کے دونوں طرف دیواروں پر ایسی جھاڑیاں اگی ہوئی تھی جن کی ٹہنیاں پھن کھولے ہوئے سامپوں کی طرح تھے میں خود اس طرح چل رہا تھا جیسے کسی کبھر میں سے مردہ اٹھ کر چلنے لگا ہو آگے پھر ایک گھاٹی کی چڑھائی چڑھ کر میں کھولی جگہ پر آ گیا جہاں دور دور پہاڑی ٹیلے تھے یہ سیاہ پہاڑیاں تھی ایک طرف درختوں کے جھونٹ تھے میں اپنے آپ درختوں کے چھونٹ کی طرف جا رہا تھا درخت بد شکل تھے اور ان کی ٹہنیوں پر کانٹے ہی کانٹے تھے کسی ٹہنی پر ایک بھی پتہ نظر نہیں آ رہا تھا ہوا چل رہی تھی ہوا میں مٹی کے تیل کی بدبو تھی مگر مجھے اپنا دم گھٹا محسوس نہیں ہو رہا تھا مٹی کے تیل کی یہ بدبو مجھے بڑی اچھی لگ رہی تھی اور میرے جسم میں ایک نئی طاقت پیدا کر رہی تھی درختوں کے جھونٹوں کے درمیان کبریں ہی کبریں پھیلی ہوئی تھی ان میں ایک کبر کی مٹی ابھی تازہ تھی خوشک نہیں ہوئی تھی کسی نے میرے دماغ کے اندر سے کہا کہ یہی تازہ کبر ہے میں نے کبر کے پاس پہنچتے ہی پھاورا چلانا شروع کر دیا مجھے ایک لمحے کے لیے بھی یہ احساس نہیں ہو رہا تھا کہ کسی نے مجھے کبر کھوڑتے دیکھ لیا تو کیا ہوگا میں ایسے تازہ کبر کھوڑ رہا تھا جیسے آدمی کسی بھی جگہ پھاورا چلا کر زمین کھوڑ رہا ہوں کبر کی مٹی تازہ اور بھر بھری تھی میں نے کبر کو ایک طرف سے کھوڑنا شروع کیا جب وہاں کافی گہرا شگاف پیدا ہو گیا تو میں نے پھاورا ایک طرف رکھ کر کبر کے شگاف میں سے جھانک کر دیکھا مجھے کفر میں لپٹے ہوئے مردو کے پاؤں یا سیر نظر آیا میں نے دونوں ہاتھ اندر ڈال کر کفر کو ٹوٹولا یہ مردے کے پاؤں تھے میں نے مردے کو کفر سمیت کھینچنا شروع کر دیا تھوڑی سی جدوجہد کے بعد مردہ کفن سمیت کبر سے باہر نکل آیا میں نے اسے اٹھا کر کندھے پر ڈالا اور دوسرے ہاتھ میں پھاورا پکڑ کر چڑیل عورت کے آسے بھی کھنڈر کی طرف چل پڑا میرے قدم پورے ناب تول کے ساتھ اٹھ رہے تھے اس طرح میں زندگی میں کبھی بھی نہیں چلا میرے ہر قدم کا فاصلہ ایک جیسا تھا میں واقعی چابی دیا ہوا ربوت بن گیا تھا میری انسانی حسیات بھی موتل ہو چکی تھی مجھے ایک لمحے کے لیے بھی احساس نہیں ہو رہا تھا کہ انسانیت کے حلاف کتنا بڑا جرم کر کے آ رہا ہوں اور اس جسم کی بے حرمتی کر رہا ہوں جس کی مرنے کے بعد ہر قوم ہر مذہب کے لوگ احترام کرتے ہیں میں مردہ لے کر کھنڈر کے عشقستہ دروازے کے پاس آیا تو کھنڈر کی منڈیروں پر بیٹھی ہوئی گدھیں شور مچاتی اٹھتی ہوئی آئیں اور میرے سر کی اوپر منڈلانے لگیں مگر کسی گیت کو اتنی جورت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ میرے کندے پر لٹکے ہوئے کفن پوش مردے کو ڈھونگا مارے میں مردے کی لاش لے کر کوٹھٹی میں آ گیا چڑیل ہنڈیا کے پاس چھوٹی کلہاریاں لے کر بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی میں نے کفن پوش مردہ اس کی آگے ڈال دیا اس نے مردے کا کفن ایک ہی جھٹکے سے کھینچ کر الگ کر دیا یہ کسی مرد کا مردہ تھا چڑیل عورت نے میری طرف دیکھ کر کہا بطال تم نے میرا حکم مانا جا اب سامنے والی دیوار کے ساتھ کھڑا ہو جا میں دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا چڑیل عورت نے مردے کے جسم پر چھوٹیاں کلہاریاں چلانا شروع کر دی دیکھتے دیکھتے اس نے مردے کے کتنے ہی ٹکڑے کر ڈالے پھر ان کو کھانا شروع کر دیا مجھے چڑیل عورت کی ہڈیاں چبانے کی آواز آ رہی تھی مردے کے جسم کا سارا خون ابھی نہیں جمع تھا چڑیل عورت کے ہون مو اور ہاتھ خون سے بھر گئے جب چڑیل عورت کا پیٹ مردے کے گوشت سے بھر گیا تو اس نے کھوپڑی کو دیوار میں کیل کے ساتھ ٹھونک دیا پھر میری طرف متوجہ ہو کر بولی بطال یہ باقی بچا ہوا گوشت اور ہڈیاں اٹھا کر اوپر چھت پر لیا میں تو جیسے اس کے حکم کا غلام بن چکا تھا جلدی سے کفن کی چادر میں خون آلود گوشت کے ٹکڑے اور ہڈیاں کٹھی کر کے ڈالیں اور اس کی گھٹری بنا کر سر پر رکھی اور چھت پر لے آیا چڑیل عورت میرے آگے آگے چل رہی تھی موجہ اور چڑیل عورت کو دیکھتے ہی گدیں شور مچاتی چیختی چلاتی میرے سر کی اوپر گردش کرنے لگی چڑیل عورت نے کہا بطال میرے بچوں کو گوشت ڈال دے انہیں بھوک لگی ہے میں نے کفن کھول کر مردے کی ساری بچی کچی ہڈیاں اور گوشت گدوں کو ڈال دیا گدیں ان پر جھپڑ پڑی چڑیل عورت نے کہا بطال میرے ساتھ آ وہ آگے آگے اور میں اس کے پیچھے چل پڑا وہ مجھے کھندر کے دوسرے زینے میں سے اتار کر نیچے لے آئی کھندر کے اس طرف ایک چھوٹا سانسواری رنگ کا ٹیلہ تھا وہ مجھے چلاتے ہوئے ٹیلے کے اوپر لے گئے یہاں ایک جگہ پتھر کی بہت بڑی سل چڑیل عورت نے کہا بطال کوئے میں چھلانگ لگا دو میں تو حکم کا غلام بن گیا تھا میں نے چڑیل عورت کا حکم سنتے ہی کوئے میں چھلانگ لگا دی کوئے پندرہ بیس فٹ گہرا تھا اس کی تہہ میں پانی نہیں تھا گھاس بھوس اور جھاڑیاں پڑی تھی میں ہم کے اوپر جا کر گیرا اوپر دیکھا چڑیل عورت نے سل دپارہ کوئے کی اوپر رکھ دی کوئے میں اندھیرہ تھا آج میں اس وقت کا تصور کرتا ہوں تو مجھے خوف محسوس ہوتا ہے کہ میں اس وقت کوئی اور ہی آدمی تھا مجھے نہ تو یہ احساس ہو رہا تھا کہ میں اندھے کونے میں پیٹھا ہوں اور نہ یہ خیال آ رہا تھا کہ میں ایک چڑیل عورت کا غلام بن کر رہ گیا ہوں جو مجھ سے ایک گھناؤنا جنم کروا چکی ہے اور آگے نہ جانے کیا کچھ کروانے والی ہے میں ایسی طرح اتمنان کے ساتھ بند اندھے کونے میں بیٹھا تھا جس طرح ایک کاکروچ یہ سام اپنے بل میں سکون سے بیٹھا ہوتا ہے جس طرح زمین کے نیچے بل میں گھس کر سوئے ہوئے سام کو وقت کا احساس نہیں رہتا اسی طرح میرے ذہن سے بھی وقت کا احساس ختم ہو چکا تھا پہلے تو مجھے یہ خیال بھی پریشان کرتا تھا کہ میں کجلی ناغن کے زمانے سے نکل کر اب کون سے زمانے میں آ گیا ہوں یہ کون سی صدی قبل از مسیح ہے اس وقت زمین کے اس حصے میں کس کی حکومت ہے اور یہاں سے میں واپس اپنے زمانے میں جانے کی کیا تدبیر کر سکتا ہوں لیکن اب یہ حساس بھی ختم ہو چکا تھا میں ایسے مطمئن تھا جیسے میں پیدا ہی چڑیل عورت کی خدمت گزاری کے لیے ہوا ہوں اور ایک عرصے سے اس کے لیے قبرستان سے مردیو خان کر لا رہا ہوں میں کون میں بڑے زینی سکون کے ساتھ بیٹھا تھا میں نے آنکھیں بند کر لیں باہر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی کون میں بھی موت جیسی خاموشی چھائی ہوئی تھی ہلکی سی سنسناہر بھی سنائی نہیں دے رہی تھی یہ وقت کا حساس ہی ہے جو آدمی کو یہ بتاتا ہے کہ اب دن ہو گیا ہے اب ایک دن گزر گیا ہے اب دو دن گزر گئے ہیں جب یہ احساس ہی ختم ہو جائے تو آدمی کو بھی کچھ پتا نہیں چلتا کہ کتنا وقت گزر گیا ہے اور اگر اسے کسی اندھے کون میں بند کر دیا جائے تو دن کے گزرنے اور رات کے گزرنے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے لیکن میرے ساتھ ایک ہی بات یہ ہو گئی کہ تنہائی کا حساس بھی جاتا رہا اگر آدمی کو تنہائی کا حساس ہو تو اندھے کون میں شاید وہ دو دن بھی زندہ نہ رہ سکے میں اندھے کون میں بھی اس طرح سکون کے ساتھ آنکھیں بند کیے ہوئے بیٹھا تھا جیسے اپنے گھر میں بیٹھا ہوں میں بتا نہیں سکتا کہ مجھے اندھے کون میں کتنا وقت گزر چکا تھا کہ اوپر سے پتھر کی سل کے سیرکنے کی آواز سنائی دی میں نے آنکھیں کھول کر اوپر دیکھا کون کے کنارے وہی چڑیل عورت کھڑی تھی اس نے نیچے رسہ لٹکایا اور حکم دیا بیتال رسے کو مضبوطی سے پکڑ لو میں نے فوراں رسے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا چڑیل عورت رسہ کھینچنے لگی خدا جانے اس عورت میں اتنی طاقت کہاں سے آگئی تھی وہ مجھے اس طرح کھینچ کر باہر لے آئی جس طرح آدمی کوئے میں ڈول ڈال کر کھینچ لیتا ہے باہر کی فضاء بلکل ویسی ہی تھی آسمان پر کالے سیاہ بادل ہی بادل تھے نہ دن تھا نہ شام تھی نہ رات تھی خدا جانے یہ زمین کا کونسا خطہ تھا کہ جہاں ہر وقت بادل ہی چھائے رہتے تھے نہ دن کی روشنی ہوتی نہ رات کی تاریخی بھیلتی چڑے لورت نے رسا ایک طرف جھاڑیوں میں پھینک کر پتھر کوئیں کے موں کے اوپر دے دیا اور خرخراہٹ والی آواز میں بولی بیتال میرے ساتھ چل میں اس کے غلام کی طرح اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا وہ مجھے دریا پر لے آئی دریا میں کنارے کے ساتھ ایک کشتی کھڑی تھی کشتی میں ایک کالا سیاہ آدمی جسم پر صرف ایک لنگوٹ باندھے چپو ہاتھوں میں تھامے بیٹھا تھا چڑے لورت نے کہا بیتال میرا مانجی تمہیں کشتی میں بٹھا کر دریا کے دوسرے کنارے کے حویلی میں لے جائے گا حویلی میں جا کر تمہیں کیا کرنا ہوگا یہ میرا مانجی تمہیں بتا دے گا جا میرا حکم پورا کر اور واپس میرے پاس آ جا میں خاموشی سے کشتی میں بیٹھ گیا کالے سیاہ فام مانجی نے چپو چلانے شروع کر دیئے کشتی دریا کے بہاو پر تیزی سے آگے کو چل پڑی دریا کا پاٹ کافی چوڑا تھا بہت آگے جا کر کالا بھجنگ مانجی کشتی کو دریا کے دوسرے کنارے کی طرف لانے لگا جہاں اس نے کنارے کے ساتھ کشتی لگائی وہاں کسی بہت پرانی حویلی کی اکوی دیوار دریا کے اندر چلی گئی کالے مانجی نے کہا بیتال باہر آ جاؤ میں کشتی سے باہر آ گیا اس نے پرانی حویلی کی دریا والی دیوار کی طرف اشارہ کر کے کہا تم اس حویلی کی اندر جاؤ گے حویلی میں ایک دولت مند ہندو مر گیا ہے اس کی لاش دالان میں پڑی ہوگی اس کے رشتے دار ارد گرد بیٹھے رو رہے ہوں گے تم دالان میں سے گزر کر کونے والے کمرے میں جاؤ گے اس کمرے میں مرے ہوئے ہندو کی نوجوان بیوی کو خانون کی لاش کے ساتھ ستی ہو جانے کے لیے تیار کیا جا رہا ہوگا تم اس کمرے میں ایک طرف کھڑے ہو کر انتظار کرو گے ہندو کی نوجوان بیوی کو پجاری اور پجارنے خانون کے ساتھ چتہ پر زندہ جلا دینے کی تیاریاں کر رہی ہوں گی جب وہ عورت کو پوری طرح تیار کر لیں گی تو اس کے جسم پر سندور اور زافران چڑک کر اسے اکیلے میں شروع پڑھنے کے لیے اکیلہ چھوڑ دیا جائے گا اس وقت تم اس عورت کی گردن کو بائیں ہاتھ سے چھوڑ گے عورت بے ہوش ہو جائے گی تم اسے اٹھا کر کندے پر ڈال لوگے اور سیدھے یہاں آ جاؤ گے میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں گا جاؤ بیتال جاؤ اور مرگھٹ کی ماتا کا حکم پورا کرو میں نے کہا وہ لوگ مجھے دیکھ لیں گے جب میں عورت کو کندے پر ڈال کر باہر نکلوں گا تو سب مجھے پکڑ لیں گے کالے مانجی نے اپنی لنگوٹی میں سے ایک کالا موتی نکال کر مجھے دیا اور کہا اس کالے موتی کو اپنے موں میں رکھ لو جب تک یہ موتی تمہارے موں میں رہے گا تم سب کو دیکھو گے مگر تمہیں کوئی نہیں دیکھے گا میں نے کالا موتی لے کر اپنے موں میں رکھ لیا کالا موتی موں میں رکھتے ہی میں خود اپنی نظروں سے غائب ہو گیا میں حویلی کی طرف چل پڑا حویلی کے دروازے کے باہر بانس جوڑ کر ایک بہت بڑا بھوپان یعنی ہندو مردوں کو شمشان بھومی لے جانے والا جنازہ تیار کر کے رکھ دیا گیا تھا کچھ پجاری لوگ بھوپان کے گرد بیٹھے منتر پڑ رہے تھے اور بھوپان پر زافران کے چھنٹے مار رہے تھے میں ان کے قریب سے ہو کر گزر گیا میں نظر تو آنے ہی رہا تھا مجھے کسی نے بھی نہیں دیکھا میں دالان میں آ گیا یہاں دولت مند ہندو کی لاش فرش پر پڑی تھی لاش کے سرحانے اور ارد گرد عورتیں بیٹھی بین کر رہی تھی دیکھا کہ وہاں چوکی پر ایک نوجوان عورت سر جھکائے بیٹھی تھی پجاری اور پجارنے اسے ستی ہونے کے لیے تیار کر رہی تھی وہ شادی والا جوڑا پہنے ہوئے تھی سر پر پھولوں کا تاج رکھا تھا گلے میں بھی پھولوں کے ہار پڑے تھے پجاری اور پجارنے انچی آواز میں منتر پڑ رہی تھی میں کونے میں چکچاپ کھڑا ہو گیا کچھ دیر کے بعد پجاری اور پجارنے اٹھ کڑی ہوئی انہوں نے عورت کے لباس پر زافران اور سندور کے چھنٹے ڈالے اور بڑے پجاری نے کہا اب تو سورک میں اپنے پتی دیو کے ساتھ احشوارام کی زندگی بسر کرے گی میں تمہیں ایک منتر بتاتا ہوں اس منتر کو ایک سو ایک بار پڑتی جانا یہ منتر تمہیں اکیلے میں پڑنا ہوگا اس وقت تمہارے پتی دیو کی آتما اس کمرے میں موجود ہوگی جب تو منتر ختم کر لے گی تو ہم یہاں آ کر تمہیں ستی ہونے کے لیے لے جائیں گے بڑے پجاری نے عورت کو ایک منتر پڑ کر یاد کروایا اور کہا اس کو ایک سو ایک بار پڑنا تمہارے پتی کی آتما تمہارے پاس آ جائے گی سارے پجاری اور پجارنے کمرے سے باہر نکل گئیں عورت پجاری کا بتایا ہوا منتر پڑنے لگی میں کونے میں خاموش کھڑا تھا اور پجارنے اور پجاری بغیرہ کے باہر جانے کا انتظار کرنے لگا جب سارے پجاری باہر نکل گئے عورت اکیلی رہ گئی اور اس نے پندرہ بیس مرتبہ منتر دہر آیا تو میں اس کی طرف بڑھا میں نے آگے بڑھ کر اسے گھوٹ میں اٹھا لیا عورت دبلی پتلی تھی عورت خوف زدہ ہو کر کچھ بھولنے لگی تھی کہ میں نے کہا گھبراو نہیں میں تمہارے پتی دیو کی آتما ہوں عورت ایک دم چھپ ہو گئی مگر اس کا جسم خوف سے لرز رہا تھا مجھے ڈر تھا کہ یہ عورت باہر نکلنے پر کہیں شور نہ مچا دے ایک اچھی بات یہ ہوئی کہ جیسے ہی میں نے عورت کو گھوٹ میں اٹھایا وہ بھی میری طرح غائب ہو گئے پھر بھی خطرہ تھا کہ عورت خوف کے مارے چینچنے نہ لگے میں نے اس کی گردن کو اپنے بائیں ہاتھ سے چھو دیا عورت اسی وقت بے ہوش ہو گئی میں نے اسے کندے پر ڈالا اور کمرے سے نکل کر دالان کی طرف بڑھا وہاں سب پجاری پجارنے بیٹھی اشلوپ پڑ رہی تھی میں ان کے قریب سے ہو کر گزر گیا کسی نے بھی مجھے نہیں دیکھا حویلی کے آہاتے سے نکل کر میں دریاء کی طرف چل پڑا کشتی دریاء کے کنارے کڑی تھی کشتی میں کالا بھجنگ مانجی بیٹھا میرا انتظار کر رہا تھا میں چونکہ غائب تھا اس لیے وہ مجھے کشتی کی طرف آتا دیکھنے ہی رہا تھا کشتی کے قریب پہنچ کر میں نے کالا موٹی مجھ سے نکال دیا اس کے ساتھ ہی میں اور میرے کندے پر پڑی بھی ہوش عورت دونوں ظاہر ہو گئے مجھے دیکھ کر کالا مانجی اٹھ کھڑا ہوا سب سے پہلے اس نے کہا کالا موٹی واپس کر دو بیتال میں نے کالا موٹی اسے دے دیا اس نے کالے موٹی کو اپنی لنگوٹی میں چھپا کر رکھ لیا اور کہا جلدی سے کشتی میں بیٹھ جاؤ عورت کو درمیان میں لٹا دو میں نے ایسا ہی کیا مانجی چپو چلاتے ہوئے اسے دریا کے دوسرے کنارے کی طرف لے جانے لگا میں بود کی طرح کشتی میں بیٹھا تھا عورت کشتی کے فرش پر بے ہوش پڑی تھی کشتی بڑی تیزی سے کنارے پر چھوڑ کر دریا کے دوسرے کنارے کی طرف جا رہی تھی دریا کا دوسرا کنارہ اسی طرح ویران ویران سا تھا جیسا کہ ہم اسے چھوڑ کر آئے تھے وہاں کوئی بھی نہیں تھا میں بے ہوش عورت کو کاندھے پر اٹھائے چڑیل عورت کے کھنڈر کی طرف چل پڑا کالا بھجنگ مانجی وہیں سے کشتی موڑ کر واپس چلا گیا میں بے ہوش عورت کو لے کر کھنڈر کے دلان میں آیا تو دلان خالی سنسان پڑا تھا میں چڑیل عورت کی کوٹری کی طرف بڑا اس عورت نما چڑیل یا چڑیل نما عورت نے میرے کندے پر بے ہوش عورت کو دیکھا تو خوشی سے کہہ کہہ لگایا اور بھولی بے تال اسے یہاں رکھ دو میں بے ہوش عورت کو اس کے آگے ڈال کر خود ایک طرف دیوار کے ساتھ کھڑا ہو گیا چڑیل عورت نے پہلے سے ہی چھوڑیاں کلھاڑے تیار کر رکھے تھے میرے سامنے چند لمحوں میں اس نے بے ہوش عورت کے جسم کی بوٹی بوٹی الگ کر دی اور مزے لے کر کھانے لگی میں چپ چپ کھڑا یہ خونی منظر دیکھتا رہا میرے ذہن میں اس فیل کے خلاف کوئی رد عمل پیدا نہیں ہو رہا تھا میں یوں اتمنان سے یہ منظر دیکھ رہا تھا جیسے یہ کوئی معمول کے مطابق ہونے والی بات ہو چڑیل عورت کا جب پیٹ بھر گیا تو اس نے عورت کی کھوپڑی دیوار میں کیل کے ساتھ ٹھونک دی پھر میری طرف دیکھا اور کہا بے تال جا اپنے کون میں جا کر آرام کر میں اسی وقت مشین کے پرزے کی طرح چل پڑا جس کا بٹن دبایا گیا ہو میں اپنے آپ کون پر پہنچ گیا وہاں سے اندر چھلانگ لگا دی کسی نے پتھر کی سل کون کی اوپر سرکا دی خدا جانے یہ چڑیل عورت خود تھی یا اس کا کوئی کالا بھجنگ مانجھی میرے پیچھے پیچھے آیا تھا کون کا مو بند ہوتے ہی اندھیرہ چھا گیا اور میں جیسے خلاف میں مولک ہو گیا وقت کا احساس ایک بار پھر غائب ہو گیا جانے ایک دن دو دن یا ایک ہفتہ گزر گیا تھا کہ کون کی اوپر پتھر کھسکانے کی آواز آئی میں نے اوپر دیکھا پتھر کی سل کون پر سے ہٹ رہی تھی پھر اوپر سے کالے سیاہ فام غلام نے کہا بیتال تجھے رانی جی نے بلائیا ہے رسی پکڑ کر باہر نکلا اس نے رسی لٹکا دی میں اسے پکڑ کر کون سے باہر آ گیا سیاہ فام غلام مجھے اپنے ساتھ چڑیل عورت کی کوٹھری میں لے گیا چڑیل عورت چھوریاں کلھاڑے تیز کر رہی تھی مجھے دیکھ کر بولی بیتال کبرستان میں جا وہاں رات کو ایک نیا مردہ دفن کیا گیا ہے اسے میرے لئے نکال کر لیا جا دیر نہ کر میں الٹے پاؤں کبرستان کی طرف چل دیا اس وقت بادل اور زیادہ گہرے سیاہ ہو رہے تھے کبرستان میں ہلکہ ہلکہ اندھیرہ چھایا ہوا تھا میری وہ حص جو چڑیل عورت نے مجھ پر جادو کا پانی پھینکر بیدار کر دی تھی اس نے مجھے بتایا کہ جس تازہ دفن شدہ مردے کی تمہیں تلاش ہے وہ کبرستان کی دوسری طرف ہے میں اسی طرف چلنے لگا آخر ایک کبر دیکھی جس پر تازہ مٹی پڑی ہوئی تھی یہ تازہ کھو دی ہوئی ایک کبر تھی میں نے ہاتھوں سے ہی کبر کی پائنٹی کی طرف بیٹھ کر کبر کی مٹی ایک سراخ کی شکل میں کھوڈنا شروع کر دی مٹی نرم تھی آدھے گھنٹے کی محنت کے بعد کبر میں ایک کافی بڑا گول سراخ بن گیا میں نے جھک کر دیکھا اندھیرے میں مجھے کوئی نظر نہیں آیا میں نے سراخ میں ہاتھ ڈال کر ٹٹولا میرا ہاتھ مردے کے کفن میں لپٹے ہوئے پیروں سے ٹکر آیا میں نے دوسرا ہاتھ بھی اندر ڈال دیا مردے کے دونوں پاؤں مضبوطی سے پکڑے اور اسے آہستہ آہستہ کھینچنے لگا جب کفن میں لپٹا ہوا مردہ کبر سے باہر نکال لیا تو مجھے محسوس ہوا کہ مردے کا پیٹ اوپر نیچے ہو رہا ہے کیا مردہ سانس لے رہا ہے کیا اسے زندہ دفن کر دیا گیا تھا میں نے مردے کے پیٹ پر ہاتھ رکھ دیا مردہ سانس لے رہا تھا میں نے جلدی سے مردے کے چہرے سے کفن ہٹایا یہ ایک منڈے ہوئے سر والے ایک نوجوان اور خوبصورت آدمی کا چہرہ تھا اس کا رنگ کالا نہیں تھا مردہ لگتا تھا مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ مرا ہوا نہیں تھا چڑے لورت نے مجھے تازہ قبر میں سے مردہ لانے کا حکم دیا تھا یہ مردہ زندہ تھا میں نے اس کفن پوش سانس لیتے مردے کو قبر سے نکال لیا میں اس کے پاس بیٹھا اسے خوش سے دیکھ رہا تھا اچانک مردے نے آنکھیں کھول دی اس کی آنکھوں میں بڑی رحم بھری جھلت تھی اس کی آنکھیں بڑی شفاف تھیں میں اسے ٹک ٹکی باندے دیکھ رہا تھا مردے کے ہونٹ ہی لے اس نے کہا اگر تم مجھے قبر سے باہر نہ نکال دے تو میں کچھ دیر بعد مر گیا ہوتا میں تمہارا یہ سانس ساری عمر نہیں بھولوں گا اب ایک اور کام کرو میرے سر کے پیچھے کھوپڑی اور گردن کے درمیان سونے کی ایک کیل ٹھکی ہوئی ہے اسے کھینچ کر باہر نکال دو جب تک یہ کیل باہر نہیں نکال ہوگے میں کوئی حرکت نہیں کر سکوں گا میں اس کے سرحانے کی طرف آ گیا میں نے اس کا سر ذرا اوپر اٹھا کر دیکھا اس کے سر اور گردن کے درمیان ایک سنہری کیل دھنسی ہوئی تھی میں نے کیل کو انگلیوں میں پکڑ کر زور سے باہر نکال دیا کیل کے باہر نکلتے ہی مردہ زندہ ہو گیا اور اٹھ کر بیٹھ گیا اب وہ مجھے گھوٹ سے دیکھنے لگا اور بولا لگتا ہے تم پر کسی بدروح کا سایہ ہے میرے قریب آؤ میں اس کے قریب ہو گیا اس نے زمین پر سے چھٹکی بھر مٹی اٹھائی مٹی پر کچھ منتر پڑ کر پھونکا اور مٹی میرے جسم پر چھڑک دی میں اپنی اصلی انسانی حالت میں واپس آ گیا اب میں چڑے لورت کا غلام بطال نہیں تھا جس کا کام اس کے لئے قبروں میں سے تازہ مردے لا کر دینا تھا مجھے سب کچھ یاد آ گیا نوجوان نے کفن اپنے جسم کے گرد لپٹا اور اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا تمہیں کس نے قبر کھوٹ کر مردہ نکالنے کے لئے بھیجا تھا میں نے اسے ساری بات بیان کر دی وہ بولا مجھے پہلے ہی شبہ تھا کہ تم خود کوئی مردار ہو اور بدرو نہیں ہو بلکہ کسی بدرو کے قبضے میں ہو اور اسی کے تلسم کے زیرے اثر یہ کام کر رہے ہو میں نے کہا میں تمہارا شکریہ دا کرتا ہوں کہ تم نے مجھ پر کیا ہوا جادو اتار دیا نوجوان کہنے لگا ابھی تمہیں ایک اور کام کرنا ہے سنو پہلے میں تمہیں یہ بتا دوں کہ میں کون ہوں اور مجھے زندہ حالت میں کس نے دفن کروایا تھا میرا نام شکتال ہے ہم دھرتی کے نیچے جو دیوی دیوتا رہتے ہیں ان کے پجاری ہیں اسی لئے ہم اپنے مردوں کو جلانے کی بجائے دفن کر کے اپنا آپ دھرتی کو واپس کر دیتے ہیں اس نے بتایا کہ وہ وہاں سے سینکڑوں کوزدور ایک چھوٹی سی ریاست کے راجہ کا شاہی پجاری ہے ہمارے پجاریوں کے کئی قبیلے ہیں ان قبیلوں کی صدیوں سے آپس میں دشمنی چلیا رہی ہے ایک بڑا پجاری جو زبردست جادو گربی ہے اس نے مجھے اپنے قبضے میں کر لیا اور میری گردن میں تلسمی کیل ٹھونکر مجھے بحیث کر دیا اس کے بعد اس کے آدمی میری لاش کو کشتی کے ذریعے دریاء میں سفر کرتے اس قبرستان میں لائے اور مجھے دفن کر دیا میں زندہ تھا مگر تلسمی کیل کی وجہ سے کوئی حرکت نہیں کر سکتا تھا مجھ پر بڑے پجاری نے جو منتر پھونکا تھا اس کے اثر سے قبر میں دفن ہونے کے چوبیس گھنٹے بعد مجھے خود بخود مر جانا تھا میری قسمت اچھی تھی کہ میرے مرنے میں جب صرف چند لمحات باقی رہ گئے تو تم نے مجھے قبر سے باہر نکال دیا میں تمہارے احسان کو ہمیشہ یاد رکھوں گا میں نے کہا شکتال پہلے مجھے یہ بتاؤ گی یہ کونسا زمانہ ہے کونسی صدی ہے شکتال بولا یہ سب کچھ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا جیسا کہ میں نے تمہیں پہلے کہا تھا تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا کونسا کام میں نے پوچھا شکتال نے کہا جس چڑیل کا تم پر سایا تھا اور جس نے تمہیں اپنے قبضے میں کر رکھا تھا وہ ایک بدکار عورت تھی اور اپنے خامند کو چھوڑ کر دوسری آدمیوں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرتی تھی ایک سادو نے اسے بدعا دی اور وہ عورت چڑیل بن گئی پہلے وہ صرف مردے کھاتی تھی مگر اب معلوم ہوا ہے کہ اس نے زندہ عورتوں اور مردوں کو بھی کھانا شروع کر دیا ہے پس میں سب سے پہلے اس چڑیل عورت کو ہلاک کر کے انسانوں کو اس عورت کے عذاب سے نجات دلانا چاہتا ہوں میں اپنے آپ کو مردہ ہی ظاہر کروں گا تو مجھے اس چڑیل کے سامنے لے جاؤ اس کے بعد میں سارا کچھ سنبھال لوں گا میں نے کہا اسے پتا تو نہیں چل جائے گا کہ اس نے مجھ پر جو جادو بھونکا تھا وہ ختم ہو چکا ہے نہیں شکتال بولا تم یہی ظاہر کرنا کہ تم اور تمہاری روح اس کے جادو کے زیرے اثر ہے میں نے پوچھا کیا اسے تمہارا بھی پتا نہیں چلے گا کہ تم مردہ نہیں ہو زندہ ہو شکتال نے کہا اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ میرے جسم کے اندر جھانگ کر میری اصلیت معلوم کر سکے تم بے فکر ہو اور مجھے صرف مردہ حالت میں اس چڑیل کے سامنے لے چلو میں نے کہا اب جبکہ میں ایک اصحیب زدہ آدمی کی بجائے اپنی اصلی انسانی حالت میں آ گیا ہوں تو میں اپنے اندر اتنی طاقت محسوس نہیں کر رہا کہ میں تمہیں کندے پر اٹھا کر لے چلوں شکتال بولا میں چڑیل کے کھندر تک تمہارے ساتھ پیدل چلوں گا وہاں سے تمہیں مجھے کندے پر ڈال کر ہی چڑیل کے پاس لے جانا ہوگا تاکہ وہ یہی سمجھے کہ تم اس کے لئے قبر کا تازہ مردہ لائے ہو اور فکر نہ کرو جب کھندر میں جانے کے بعد تم مجھے اپنے کندے پر ڈالو گے تو میں اپنے جسم کا آدھا وزن اپنے جادو کے ذریعے غائب کر دوں گا شکتال کو لے کر میں چڑیل عورت کے کھندر کی طرف چل پڑا کھندر تک شکتال میرے ساتھ پیدل چلتا رہا کھندر کے قریب آ کر اس نے کہا اب مجھے اپنے آپ کو مردہ ظاہر کرنا ہے تم مجھے اپنے کندے پر ڈال لو شکتال نے اپنے جسم کے گرد کفن اس طرح لپیٹ لیا جس طرح مردے کو لپیٹا جاتا ہے وہ کچھ زیادہ بھاری تھا مگر جب میں نے اسے اٹھا کر کندے پر رکھا تو مجھے ایسے لگا جیسے میں نے پرانے کپڑوں کی یہ گٹری کاندے پر رکھ لی ہو یہ بھی کوئی بڑے کمال کا جادوگر تھا کہ اس نے اپنے جسم کا آدھے سے زیادہ وزن زمین پر سے اوپر اٹھا لیا تھا میں نے بھی اپنا چہرہ اسی طرح بنا لیا جس طرح بطال کا ہوتا تھا یعنی چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا بلکل سپارٹ چہرہ تھا میں شکتال کو اٹھائے کھندر کے دالان میں سے گزر کر چڑے لورت کی کوٹھڑی میں آ گیا چڑے لورت اسی طرح چوکی پر بڑے دھال میں چھوڑیاں کلہاریاں لیے بیٹھی میری راہ دیکھ رہی تھی میرے کندے پر پڑا ہوا کفن پوش مردہ دیکھ کر اس کی سرک سرک آنکھیں خوشی سے دہکنے لگی بولی بطال تو نے آج بڑی دیر لگا دی کیا بات تھی میں نے بطال کے اسپارٹ لہجے میں کہا مردہ بھاری ہے آہستہ آہستہ چل کر آیا ہوں چڑے لورت نے چھوڑی اٹھا لی اور بولی لاؤ اسے میرے آگے ڈال دو ابھی اس کا بہت جھلکہ کرتی ہوں میں نے شکتال کو چڑے ل کے آگے ڈال دیا چڑے ل بولی یہ بڑا صحت مند مردہ ہے اس کا گوشت تھا کر مجھے بہت خوشی ہوگی اب مجھے یہ ڈل لگ رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شکتال کے کچھ کرنے سے پہلے چڑے ل اس کی گردن پر چھوڑیاں چلانا شروع کر دے کیونکہ میں نے یہ دیکھا تھا کہ چڑے ل مردے کی سب سے پہلے گردن الگ کرتی تھی لیکن شکتال کوئی مردہ نہیں تھا وہ زندہ تھا جیسے ہی چڑے ل نے اس کی گردن پر چھوڑی چلانے کے لیے ہاتھ اٹھایا شکتال نے اس کا ہاتھ جھٹا کر چھوڑی اپنے ہاتھ میں پکڑ لی اور آن کی آن میں وہی چھوڑی چڑے ل عورت کی گردن کے آرپار کر دی چڑے ل کی گردن سے خون کے فوارے چھوٹنے لگے وہ دونوں ہاتھوں سے گردن پکڑے اٹھ کھڑی ہوئی اب شکتال بھی رٹ کر کھڑا ہو گیا اس نے تھال میں سے کلہاری رٹھائی اور پوری طاقت سے چڑے ل کے سر پر وار کیا خوپڑی دو ٹکڑے ہو گئے چڑے ل چکرا کر فرش پر گر پڑی اور تڑپنے اور حلق سے ڈراؤنی آوازیں نکالنے لگی شکتال نے کہا چلو یہاں سے نکل چلو اس کا کام تمام ہو چکا ہے اب یہ نہ کسی مردے کی بے حرمت ہی کرے گی اور نہ کسی زندہ انسان کو کھا سکے گی ہم کوٹری سے نکل کر دالان میں سے دھوڑتے ہوئے کھنڈر سے باہر آ گئے شکتال بولا دریاء کی طرف چلتے ہیں وہاں بیٹھ کر باتیں کریں گے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے میں دھوڑنے لگا تو شکتال نے میرا بازو پکڑ لی اور کہا دھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے چڑیل کا اطریسن ٹوٹ چکا ہے اب وہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی کھنڈر میں اس کی لاش گل سڑ کر مٹی ہو جائے گی ہم عام رفتار سے چلتے ہوئے دریاء کی نارے پہنچ گئے یہاں درختوں کے ایک جھنڈ میں ایک چبوترا بنا ہوا تھا ہم اس پر بیٹھ گئے شکتال نے کفن اپنے جسم کے گیڑ چادر کی طرح لپیٹا ہوا تھا کہنے لگا یہ عورت مردہ خوربی تھی اور آدم خوربی جس روز تمہیں قبرستان سے تازہ دفن کیا ہوا مردہ نہ ملتا اس روز اس نے تجھے کھا جانا تھا میں نے کہا میں سمجھتا ہوں شکتال کہ تم نے اس عورت کو ہلاک کر کے اور مجھے اس کے تلسم سے آزاد کر کے مجھ پر بہت بڑا عیسان کیا ہے شکتال نے میرا ہاتھ بڑی محبت سے اپنے ہاتھ میں لے کر کہا دوست اصل عیسان تم نے مجھ پر کیا ہے جو این وقت پر آ کر مجھے قبر سے نکال لیا اگر تم نہ آتے تو میری لاش کو اس وقت قبر کے اندر کیڑے مکوڑے کھا رہے ہوتے مجھے بتاؤ کہ میں تمہارے عیسان کا بدلہ کس طرح اتار سکتا ہوں مجھ پر اگر کوئی مہربانی کر سکتا تھا تو ایک ہی طرح سے کر سکتا تھا کہ کسی طرح مجھے کوئی میرے اپنے زمانے میں پہنچا دے شکتال کے پاس بھی کافی تلسمی طاقت تھی اس کا مظاہرہ میں دیکھ چکا تھا میں نے سوچا کہ اس کو اپنے دل کا راز بتا دینا چاہیے چنانچہ میں نے اس سے کہا شکتال دوست اگر تم واقعی میرے عیسان جس کو میں عیسان نہیں سمجھتا کب بدلہ اتارنا چاہتے ہو تو کسی طرح مجھے ساڑھے پانچ ہزار برس آگے کے زمانے میں پہنچا دو کیونکہ میں اسی زمانے کا باشندہ ہوں ایک تلسم کے ذریعے اس زمانے میں پہنچ گیا ہوں اور اس کے بعد میں نے اپنے دل کا حال اسے کھول کر بیان کر دیا شکتال بڑے گوڑ سے میری باتیں سنتا رہا اس کے چہرے پر کبھی ایسا تاثر آ جاتا جیسے حیران ہو رہا ہو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک صدی سے نکل کر آدمی پچھلی صدیوں میں پہنچ جائے کسی وقت اس کے چہرے پر ایسا تاثر آ جاتا جیسے اسے میری کسی بات کا یقین نہ ہو رہا ہو جب میں نے اپنی کہانی ختم کی تو اس نے کہا مجھے وہ تعویز دکھاؤ جو تمہیں امارا نام کی نجومی عورت نے دیا تھا پہلے تو میں تعویز شکتال کو دیتے ہوئے ہچکچایا شکتال بولا مجھ پر بھروسہ رکھو میں تمہارا دوست بن گیا ہوں اور جب تک ہم دونوں ساتھ رہیں گے میں تمہارا قابل اعتماد دوست ہی رہوں گا میں نے کپڑا ہٹا کر بازو پر سے تعویز اتار کر شکتال کو دے دیا شکتال نے تعویز کا چمڑا اتار کر اسے کھولا نہیں باہر سے ہی اس کا جائزہ لیتا رہا پھر تعویز ہونٹوں کے قریب لے چاہ کر اسے سنگا اور بولا تمہارا اصلی نام کیا ہے اور تم کس دیوتا کی پوجہ کرتے ہو میں نے کہا میرا اصلی نام سلطان ہے شکتال بولا یہ کیسا نام ہے تمہارے بڑے دیوتا کا کیا نام ہے میں نے کہا دوست میں مسلمان ہوں ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کے سیوا کسی کی عبادت نہیں کرتے اور اسی کو اول و آخر کا خالق سمجھتے ہیں شکتال مجھے تاجب سے دیکھ رہا تھا کہنے لگا یہ فیرون کون تھے اور فیرون کی نیک روح کون تھی جس نے تمہارے حق میں دعا کی تھی میں نے اسے بتایا کہ مصر کے قدیم بادشاہوں کو فیرون کہا جاتا تھا وہ لوگ اگلی زندگی کا عقیدہ رکھتے تھے ان کا عقیدہ تھا کہ آدمی مرنے کے بعد ایک نئی دنیا میں پہن جاتا ہے جہاں اسے زندہ رہنے کے لیے ان تمام چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے جن کو وہ اپنی دنیاوی زندگی میں استعمال کرتا رہا ہے چنانچہ ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق اپنے عزیزوں کارب کی ہنوت شدہ لاشوں کے ساتھ کپڑے نکدی دو چار برطن اور تیر کمان تلوار ضرور رکھ دیتے تھے فیرون چونکہ بادشاہ تھے اس لئے ان کے ساتھ ان کا سونے چاندی اور جواہرات کا خزانہ بھی دفن کر دیا جاتا تھا چنانچہ ڈاکو لوٹے رہے خزانے کی لالچ میں احراموں میں سیند لگا کر خزانوں میں سے جو کچھ بھی ہاتھ ہاتھا نکال کر لے جاتے ہمارے زمانے میں احرام کھولے گئے تو لوگ خزانے میں سے کافی کچھ لوٹ کر لے گئے ایسے ہی ایک فیرون کا نام آمون تھا اس کی قبر کا احرام کھودا گیا تو اندر بے پناہ خزانہ موجود تھا یوں سمجھ لو کہ میں نے فیرون کی میت کی بے حرمتی نہیں کی جس سے متاثر ہو کر فیرون کی رحم دل روح حاضر ہو گئی اور اس نے مجھے کہا کہ جب تک میں زمانہ قدیم میں رہوں گا زندہ رہوں گا خواہ ایک ہزار سال ہی کیوں نہ گزر جائیں اس فیرون کی روح کو میں نے کہاہن آزم کابوس کے تلیسم کی قید سے ازاد بھی کیا تھا فیرون نے میرے تعویز کے بارے میں بتایا کہ جب تک یہ تعویز تمہارے بازو سے بندہ ہے تم پر کسی جادو کا اثر نہیں ہوگا شکتال کے لبوں پر ہلکا ہلکا تبسم تھا اس نے پوچھا اگر تم بہت آگے کی صدیوں سے نکل کر آئے ہو تو ہمارے زمانے کی زبان اتنی آسانی سے کیسے بول اور سمجھ لیتے ہو میں نے کہا یہ طاقت بھی مجھے فیرون کی رحم دل روح نے دی تھی کہ میں جس زمانے میں جس صدی میں جاؤں گا وہاں کی زبان بول اور سمجھ سکوں گا شکتال خاموش ہو گیا لگتا تھا کہ وہ کسی گہری سوچ میں ہے تعویز ابھی تک اسی کے ہاتھ میں تھا اور وہ اسے دو تین بار بڑے گھوڑ سے دیکھ چکا تھا اور اسے سنگا بھی تھا کہنے لگا اس تعویز میں سے سات آسمانوں کی خوشبو آ رہی ہے اس نے مجھے ٹک ٹکی باندھ کر دیکھا پھر میرے ہاتھ کی لکیروں کو دیکھا کہنے لگا تمہارے ہاتھ کی لکیریں بتا رہی ہیں کہ یہ ہماری صدی کے لوگوں کی لکیریں نہیں ہیں پھر بھی اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو دنیا کا بہت بڑا جادو تم پر کیا گیا ہے لیکن تمہارے بیان کی سچائی کو پرکنے کے لیے مجھے تمہارا چھوٹا سا امتحان لینا ہوگا کس قسم کا امتحان میں نے پوچھا شکتال بولا اگر تم اس امتحان کے لیے تیار ہو تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں اگر تیار نہیں ہو تو پھر بتانے کا کوئی فائدہ نہیں میں نے اس خیال سے کہہ دیا کہ میں امتحان دینے کو تیار ہوں ہو سکتا ہے کہ یہ شخص میرا مددگار ثابت ہو سکے اور مجھے واپس میرے وطن پاکستان پہنچا دے جب میں نے امتحان کی حامی بھر لی تو شکتال نے کہا دریا میں ایک رات کے سفر کے بعد میرے گروہ جی کا گاؤں آتا ہے میں واپس اپنی ریاست میں نہیں جا سکتا کیونکہ وہاں کے دشمن قبیلے کا پجاری مجھے زندہ دیکھ کر مجھے جان سے مارنے کی کوشش کرے گا ہم جادو ضرور جانتے ہیں مگر اپنے جادو سے دوسرے جادوگر کا وار مشکل سے بچا پاتے ہیں تم میرے ساتھ میرے گروہ جی کے گاؤں چلو گے وہاں گروہ جی تمہارا امتحان لیں گے کیونکہ وہ زمین کے اوپر اور زمین کے اندر کا سارا حال جانتے ہیں میں نے سوچا کہ گروہ جی کے پاس بھی چل کر دیکھ لیتے ہیں ہو سکتا ہے یہ گروہ جی ہی مجھے میری واپسی کی کوئی تدبیر بتا دیں ہم دریا کے کنارے کنارے چل پڑے شکتال بولا یہاں سے چھے کوس آگے بہاو کی طرف وشال گھاٹ ہے وہاں سے بڑی کشتیاں ہمارے گاؤں کی طرف جاتی ہیں جو ساری رات دریا میں سفر کرتی ہیں چھے کوس تک ہم پیدل سفر کرتے رہے وشال گھاٹ سے ہم ایک بڑی بادبانی کشتی میں سوار ہو گئے اور گروہ جی کے گاؤں کی طرف ہمارا سفر شروع ہو گیا اسی وقت مجھے احساس ہوا کہ دن ڈھل چکا ہے اور رات کا اندھیرہ چھا رہا ہے بادبانی کشتی ساری رات دریا میں سفر کرتی رہی سورے تلو ہونے کے کچھ ہی دیر بعد کشتی ایک گھاٹ پر جا کر لگ گئی ہم بھی دوسرے مسافروں کی طرح کشتی سے اتر گئے شکتال میرے ساتھ ساتھ چل رہا تھا ایک طرف درختوں کے پیچھے گاؤں کے مکان نظر آ رہے تھے شکتال نے بتایا کہ یہی گروہ جی کا گاؤں ہے شکتال کے گروہ جی گاؤں کے باہر گنجاند رکھ کے نیچے بنے ہوئے ایک چھوٹے سے مابت میں ہی ہمیں ملے وہ ایک دالان میں تک پر بیٹھے ایک عجیب شکل والی کالی مورتی کی پوجہ پارٹ کر رہے تھے شکتال کو دیکھ کر ٹھٹک گئے بولے شکتال یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کیا سچ مجھ تم زندہ ہو تمہیں تو ایک دن پہلے دفن کر دیا گیا تھا شکتال نے گروہ کو ساری کہانی سنا ڈالی اور میری طرف اشارہ کر کے کہا میری زندگی اس نوجوان نے بچائی ہے اگر یہ وقت پر مجھے قبر سے نہ نکالتا تو گروہ جی آج میں آپ کے درشن کرنے کے لیے زندہ نہ ہوتا اس کے بعد شکتال نے اپنی زبانی میری زندگی کے عجیب و غریب انقلاب کی کہانی سنا دی گروہ جی مجھے حیرت کی نظروں سے دیکھنے لگے شکتال نے انہیں میرا تعویز دکھایا گروہ جی تعویز کو پہلے تو دیکھتے رہے پھر سونے لگے بولے اس تعویز سے بہت آگے کے زمانے کی خوشبو آ رہی ہے